جو انوال ہیں جو دوسرے مخامات سے یہاں آئے تھے لوکل لوگ وہاں کہتے ہیں کہ ہمارا لینا دینا نہیں ہے یہاں کے لوگ ہی نہیں تھے وہاں جو دوسرے محلوں سے آئے تھے وہ کیوں آئے تھے؟ ایک مولانا گری پہلے کے مولانا کو وہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک مولانا گری پہلے کے مولانا کو وہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ سینئر ریڈر صاحب اگر صرف یہ کہہ دیتے کہ گوری پارلے سے کوئی مولانا آئے ہیں تو مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں انہوں نے نام لیا ہے تو اس لیے میں جواب دے رہا ہوں اصل میں میری خدمت گوری پارلے میں چل رہی ہے مسجد عمر فاروق میں میں خطیب ہوں لیکن میرا گھر شیواجی نگر میں ہے اور میں نے کئی مرتبہ الیکشن میں ان کو ووٹ بھی دیا ہے افسوس کی بات ہے کہ وہ اپنے ووٹروں کو نہیں پہچان سکے پیغمبر عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ڈی جے ہلی کے نبی نہیں تھے کیجی ہلی کے نبی نہیں تھے برکہ سارے عالم کے نبی ہیں بینگلورو تشدد شہر کے لیے ایک بدنما داغ ہے تشدد ہوا اس کے بعد گرفتاریاں ہوئی اور اب بھی جو ہے لگاتار لوگوں کو گرفتاریوں کا ڈر ستا رہا ہے اس پورے معاملے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ معروف عالم دین پی ام مزمل ہے پی ام مزمل صاحب اس وقت موقع پر موجود تھے اور کافی معاملے کو سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے تھے سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں صاحب بتائیں اس انسیڈنٹ کے بارے میں پوچھنے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک سینئر لیڈر جو ہے روشن بیک صاحب نے الزام لگایا کہ گوری پلے سے کوئی عالم دین آ رہے ہیں اور اس معاملے میں انہیں آنے کی ضرورت نہیں تھی اور بہت سارے لوگ باہر کے لوگ یہاں آ رہے تھے تو آپ گوری پلے سے تعلق رکھتے ہیں تو یہاں کیوں آئے تھے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سینئر لیڈر صاحب اگر صرف یہ کہہ جاتے ہیں کہ گوری پلے سے کوئی مولانا آئے ہیں تو مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں انہوں نے نام لیا ہے تو اس لئے میں جواب دے رہا ہوں تو اصل میں میری خدمت گوری پلے میں چل رہی ہے مزجد عمر فاروق میں میں خطیب ہوں لیکن میرا گھر شیواجی نگر میں ہے اور میں نے کئی مرتبہ الیکشن میں ان کو ووٹ بھی دیا ہے افسوس کی بات ہے کہ وہ اپنے ووٹروں کو نہیں پہچان سکے اس سے زیادہ افسوس کا موقع ہی نہیں ہے میں نہ گوری پلے سے آیا نہ چمرات پیٹ سے آیا بلکہ میں شیواجی نگر کا شیواجی نگر سے پہنچا اور یہ سوال ایک مسلمان کے شان کے خلاف ہے کہ جہاں نبی کے شان میں گستاقی ہو اور وہاں یہ سوال کیا جائے کہ وہاں سے کیوں آئے یہاں سے کیوں آئے پیغمبر عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ڈی جے ہلی کے نبی نہیں تھے کیجی ہلی کے نبی نہیں تھے برکہ سارے عالم کے نبی ہیں اور امت جہاں تک پھیلی ہوئی ہے ہر امتی کا فرض پنتا ہے کہ جو نبی کے شان میں جہاں گستاقی ہو وہاں پہنچے تو ساری دنیا سے لوگ اس واقعے کو سن کر تڑپے ہیں اور وہ آنا بھی چاہے لیکن حالات سازگار نہیں تھے موقع نہیں تھا تو اس لئے نہ پہنچے جتنے لوگ پہنچے پہنچے لیکن آپ پہنچ کے کر کیا رہے تھے پہنچ کے ہمارے شکل و صورت ہمارے امامیں ہماری ٹوپیاں ہماری زبان سب وضاحت کر رہی تھی کہ ہم لوگ امن کی فکر کر رہے تھے نوجوانوں کو سمجھا ہمارا کام ہی سمجھانا بھڑکانا نہیں ہے اگر ہم بھڑکانے والے ہوتے تو شاید ان کی صف میں ہوتے ہم سمجھانے والے ہی یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھڑکا رہے تھے جی جی جب پوزیشن میں تھے تو وہ بات تو اپنی جگہ پر پوزیشن پہ نہیں ہے نہ گھر کے نہ گھاٹ کے اس وقت بھڑکا رہے ہیں تو اس وقت کا کیا حال ہوگا بھڑکانے والوں میں سے نہیں ہے عالم کبھی بھڑکاتا نہیں عالم بھڑک کو دباتا ہے آگ کو بجاتا ہے نوجوانوں کو سمجھاتا ہے خانون بتاتا ہے دنیا کا خانون بھی بتاتا ہے شریعت کا خانون بھی بتاتا ہے اور افسوس ہے کہ جو لیڈر اب تک علماء کے پیغام کو نہیں سمجھ سکا مجھے اس کی ذات اور وجود پر بڑا افسوس ہے کیا کہنا چاہوں گا میں یہی کہنا چاہوں گا ان کو اپنی بات واپس لینا پڑے گا کچھ دنیا کے اندر غلطیاں ایسی ہوتی ہیں بندوں کے بندوں کے ساتھ معاف کیا جاتا ہے کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ معاف نہیں کیا جاتا اور یہ مسئلہ اللہ کے پاس پیش کیا جائے گا اس لیے کہ یہاں ذات کی توہین نہیں ہوئی ایک علم کی توہین ہوئی عالم سے زیادہ حقدار نہیں تھا وہاں پہنچنے کے لیے اور قوم جتنا ہی سیاسی رہبروں کے پیچھے پڑے لیکن وقت آنے پر وہ جتنا علماء کی سنتی ہے وہ کسی اور کی نہیں سنتی ان کا جو بیان تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ مقامی علماء جاتے تھے وہ ان کو آنا چاہیے تھا باہر کے علماء کو نہیں آنا چاہیے آئے مقامی علماء بھی آئے ہوں گے حالات کو دیکھ کر کسی کو وہاں تک پہنچنے کا موقع ملا یا نہ ملا تو میں الحمدللہ آیا نہیں بولتا بلکہ وہاں کے اور دوسرے جگہ کے علماء اکرام کی نمائندگی کرتے ہوئے آیا دوسرے علماء بھی آتے تو وہی کہتے جو میں نے کہا تو یہ قائنے کی ضرورت نہیں کہ وہاں کے علماء کیوں نہیں آئے یہاں کے علماء کیوں نہیں گئے تو پھر ان کو بھی تو وہاں پہنچنا تھا بلکل خریب میرے گھر کے مقابلے میں ان کا گھر بہت خریب تھا کسی نے کہا کہ وہ کیوں باہر نہیں نکلے تو میں نے ان کا جواب دیا کہ وہ وقت وہ تھا ان کے باہر نکلنے کا وقت نہیں تھا وہ عجیب دنیا میں رہتے ہیں جو لوگ ان اوقات میں عجیب دنیا میں رہتے ہیں وہ کسی بھی برے حالت میں اپنے ہوش اور اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے عاشقان رسول کو بچانے کی کوشش کرے اور بطور خاص بے خصور نوجوان جو وہاں صرف گزرے یا وہاں کھڑے رہے یا وہاں رہنے والا آدمی کسی کو فون کیا اسے ٹراک کر کے بھی پولیس اس وقت پکڑ رہی ہے اور اس کے شواہید اور ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں اور میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے ناظرین کا سمجھنا ضروری ہے کہ وہاں رہنے والا آدمی اس کا فون پکڑ لیا گیا اور اسے گرفتار کیا گیا اس وقت اگر وہ کسی اور کو فون کیا ہے ایک سے دو مرتبہ یا میسج کیا ہے واٹساف کیا ہے وہاں تک بھی پولیس پہنچ کر اسے گرفتار کر رہی ہے اس قسم کی گرفتاریوں کو روکنے کی سخت ضرورت ہے اسے گرفتار کر第二